اسلام علیکم تو ہم پڑھ رہے ہیں سبق رقص جو کہ مضمون خیلے کرے اور سیخے سے لیا گیا ہے رقص جیسے کہ ہم نے حصہ اول میں پڑھا کہ مدرہ کی حالات اور حرکات کو بیان کرتا ہے اب حصہ دوام میں ہم پڑھیں گے کہ نظم کا خلاصت کیا کہتا ہے پچھو ہمیں پتا ہے کہ موسم کتنے ہیں تین موسم میں کون کون سے سردی گرمی اور بارش سردی کے بعد گرمی آتی ہے اور گرمی کے بعد بارش آتی ہے تو ہم بارش کے موسم کے بارے میں پڑھیں گے جیسا کہ گرمی کے فوراں بعد بارش ہوتی ہے تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے کیونکہ گرمی چلے جاتی ہے بارش آتی ہے تھنڈی تھنڈی ہوایا چلتی ہے آسمانوں میں ایک کالی گھٹا چھاتی ہے بادل ادھر سے ادھر بھاگنے لگتے ہیں اس کے بعد تھنڈی ہوا چلتی ہے ہر طرف کالی گھٹا چھاتی ہے ہلکے ہلکے بارش کے بوندے شروع ہو جاتی ہے مغرب سے مشرق کی طرف ہوا چلتی ہے اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کیوں اچھا لگتا ہے کیونکہ غرمی کا موسم جا چکا ہے غرمی کی چل چلاتی دھوپ جا چکی ہے اب بارش کی رت آ گئی ہے اس کے لیے پھر اس کے بعد ہم ہمارے گھروں میں ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں کیوں بھاگتے ہیں اچانک بارش کی موٹی موٹی بوندے ہمارے اوپر گرتی ہیں ہم سہن سے آنگن سے سامان اٹھاتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری چھتری کہاں ہے ہمارا رینکوٹ کہاں ہے تاکہ ہم بھیگے نہ لیکن اسی بیچ ہمارے گھر میں جو چھوٹے ماسوم پیارے پیارے بچے ہوتے ہیں انہیں بڑا مزا آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سامان اٹھا رہے ہیں ہم چھتری دھونڈ رہے ہیں بچے آنگن میں غلی میں میدان میں بارش میں نہانے اور خیلنے نکل جاتے ہیں کوئی بچہ پانی میں کود رہا ہے کوئی ایک دوسرے کے اوپر پانی اٹھ رہا ہے کوئی چھتری لے کر پانی میں کود رہا ہے لیکن اس بیچ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے گر جاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے باقی بچے اس پر ہستے ہیں اور وہ بچہ گرنی کے بعد اٹھ کر کھڑے ہوتا ہے وہ بھی ہستے لگتا ہے یہ سب مزا بارش کے موسم میں ہی نظر آتا ہے یہ سب پس منظر بارش کے موسم میں ہی نظر آتا ہے پھر اس کے بعد ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے ہم گھر میں گرم گرم چائے پیتے ہیں بھجیے کھاتے ہیں ہے نا سموسے کھاتے ہیں آلو کے بھجیے کھاتے ہیں یہ سب مزا بارش کے موسم میں آتا ہے گرمہ گرم بستر میں گرمہ گرم بلینکٹ میں ہم سو جاتے ہیں پیارے بچوں اسی طرح بارش کا موسم سب کا پسندیدہ موسم ہوتا ہے آپ بھی اس موسم کا لطف اٹھائیے اور سبھی بچوں کو بہت بہت شکریہ موسیقی